موبائل فون کے زمانے میں خط و کتابت کا دور بیت گیا لگتا ہے لیکن ان دور کے راملال وہ شخص ہیں جن کا شوق ہے نیمت روپ سے چٹھیاں لکھنا چٹھی بھی مشہور اور نامی گرامی لوگوں کو دلچسپ یہ کہ ہر خط کا جواب بھی ان کے پاس آتا ہے دیکھئے راملال جی کا یہ دلچسپ شوق اس ریپورٹ میں آپ نے آخری بار کسے چٹھی لکھ کر اس کا حال جانا تھا یاد نہیں آرہا ہوگا لیکن ان دور کے راملال ناغر آپ کے اور ہمارے جیسے نہیں ہیں وہ اب بھی چٹھی کے ذریعے اپنوں کا حال تو جانتے ہی ہیں نام چین لوگوں کے سکھ دکھ میں بھی اپنے خط کے ذریعے شریف ہوتے ہیں خطوں کتابت کا یہ سلسلہ شروع ہوا حریون شرائے بچن کے بعد جب راملال جی نے ایک شوک سندیش امیتاب بچن کو بھیجا رامو ناغر کے سکھت آشری کا ٹھکانہ نہ رہا جب انہیں امیتاب بچن کا ریپلائے ملا لندن کی مہارانی ایلیزابیت پورو راشترپتی ایپی جے عبدالکلا سونھے پوپ بینڈکس پلان منتری منموہن سنگھ اور راہل گاندھی بھی ان کے خطوں کا جواب دے چکے ہیں بہرا سماج کے دھرم گروہ نے تو پنچانوے جنم دن پر جواب کے ساتھ دعوت کا نیوتا بھی دیا لندن کی مہارانی کا آگیا ہے سوسل کو اور ٹونی بیلر کا آیا اور یہ اپنے سیدینہ صاحب جو بہرا سماج کے دھرم گروہ ہیں سیدینہ صاحب ان کا ہے میرے پاس کریشنک دھرم گروہ پوپ جوان پال کا ہے ان کا بھی آیا ہے اور پردان منتری کا راشترپتی کا ہے امیتاب بچن کا جائے بچنے شام بینے گلے ان قریب کر سبھی لوگوں کا میرے پاس لیٹا حالانکہ راملال ناغر کو ملال ہے کہ سچن تندلکر اور دلی کی مکہ منتری شیلا دکشت نے ان کے خط کا جواب نہیں دیا کرکیٹ کے بھگوان کہلانے والے سچن تندلکر کا اپریل میں جنم دن آتا ہے میں نے کہتے ہیں تین سال سے ان کو کنٹرونیس لیٹا لکھ رہے ہوں اور آج تک ان کا کوئی جواب نہیں آیا دلی کی سی ایم شیلا دکشت ان کو دو تین بار لکھا پر ان کا بھی نہیں آیا ہے بہرحال راملال جی کا یہ شوق سندیش دے رہا ہے کہ جو مزا چھتھی لکھنے اور پڑھنے میں ہیں وہ بھلا فون پر بات کرنے میں کہا وجی گنجان سہارا سمیں اندار